بری ہی آتی مرحبا فراباز رفیق لوار آمن پوسی اللہ علیہ وہ خطاب گرے سے نارے سلوات سارے حضرات بلاند آبادنال سلوات پڑھو سلوات وحد عبادت دیندے بے چپا خالق ویشام لوندن سارے باجماز سلوات پڑھو خوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی مقتصر جے ٹائم دے وچ کائنات دے وارسان دا ذکر کرنا چاہنا بابا جی قدام امبر دو تے زاکر ہون دا دعویٰ نہیں کیتا میلی کیا جورتے کیا مجالے میں حسین باہشاہ دے زاکر ہون دا دعویٰ کران اے انہا شاہن شاہن دا ذکرے جنہ دا زاکر اللہ سڈین دے میرے دل چاندے اپنی مجلس دی ابتدا انہا سترہ تو کران جیڑا بغیر ولا نماز پڑھے انہا ٹھیک مسلح کوئی نہیں چوڑنے دا ذکرے چھار زبان نہیں بلین دی بلین دی ہوا زبانیں جیڑی زبان تساین دی مہروبے جیڑا بغیر ولا نماز پڑھے انہا ٹھیک مسلح کوئی نہیں جیڑا دین تے حیدار آنچ سمجھے انہا ورگا جھلہ کوئی نہیں دے گال سچی نہیں میں کرنی ہے میڈی گال ویچ رلہ کوئی نہیں جائے دیلے ویچ ہو پہ نہیں چوڑا دی ہوں دیلے ویچ اللہ ہی کوئی نہیں بس زیادہ دیر انتظار نہ کرنا ماں ایک ستر کسیدے دی ساہ جانے سارا اندھو پروگرام ہے نا کسیدہ بڑا لو سناؤں کسیدہ یہ میرا ارادہ ہے ملے گا کھول دا لی کا یہ ہم سے وعدہ ہے اے چپ کر گئے ہو میں کل نہیں نال وعدہ کوئی نہیں اے سارے مومنہ نال وعدہ ہے لو سناؤں کسیدہ یہ میرا ارادہ ہے ملے گا کھول دا لی کا یہ ہم سے وعدہ ہے نام علی کا سن کر جس کو بخار ہو جائے کچھ اور ہو نہ ہو یقیناً حرام زیادہ ہے کسیدہ سرکار وفادہ میں کافی دیر تمہیں بڑھتے بیٹھا رہی ہاتے مولا دے سونے سونے کسیدے پڑھنا لذا کر پڑھ گئے جناب غازی عباس دا کسیدہ میڈے ہوں نے کہنی پڑھا میڈا دل چاندہ ہے میں سرکار وفادہ تھا کوئی دو سترہ تلاوت کرا سارا دا پروگرام ہے نا سنوانہ حسن و کمال دیتا ہے عباس کا علم غم سے نکال دیتا ہے عباس کا علم علی مشکل کو شاہ رسولوں کے واسطے اپنی توٹال دیتا ہے عباس کا علم بابا جی سادے تھے جنہیں اوکھی بڑھیں مشکل آبنیں اسا جناب غازی عباس دے علم تلوان کے دعا مگ دیں یہ میں گا لیں کیونکہ سر وسیلے یہ ہیں میں تھوڑا کیدہ بیان کریں نہ تُسا مل کے سلوات پڑھو جنہیں غازی تے مرید بیٹھے لیں بھائی جانا جنہیں غازی تے مجدے دعا مولا پڑھیں جنہیں غازی ہے عباس پڑھیں جنہیں غازی ہے جنہیں غازی ہے جنہیں دے علم مگ دے دعا مہاں سادہ مولا اللہ ساراں کو زبان نہیں تیے بولو سادہ مولا جنہیں کو بولا نہیں آدھا دوں منٹ واستے زبان میں سمتی مار تو دھاری چھ گھننے ہو سادہ مولا پیر غازی ہے فردسانی دے پوری توجہ کیاں بھائی جنہیں مولا پیر غازی ہے مولا پیر غازی ہے اینجنی اینجنی نامی علی ختم قرآن دا سوا بیروں یاد بلاند کرو تے حیدری یا علی یا علی بابا جی حسن حسین دے جوڑے آہین جنت دے بچوں تے گھننا یا آئی سردار ملیکہ یا دروازے تے آکے دکل باب کی تسنا تے سایاں دے کنیز دھیمیں جلے ججبوچھا کونے آپ اس حسنہ انبادر دی حسن حسین دے جوڑے آہین بھائی جان جنت دے بچوں تے گھننا یا آئی سردار ملیکہ تے دروازے تے آدھا کڑے میں حسنہ اند دردیاں ہونے دیکھنا اے اے بھائی جناب غازی عباس دے چولے سیتے کئے ہیں یا تو ستر سناونا چاہنا کیا میں بھائی جیندے چولے تے گئی سردار ملیکہ جسدے بھائی نے جیندے چولے تے گئی سردار ملیکہ جیندے چولے تے گئی سردار ملیکہ بھائی جان 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 جناب غازی عباس لڑے مولا علی نے غازی عباس کو تیار کرنا شروع کیتا بھلکہ وطن علی نے کیوں نہ کھا علی نے علی کو تیار کرنا شروع کیتا اپنی ذنے جناب غازی عباس کو پوائی اپنا ماما غازی دے سردار رکھا بھائی جان اپنی تلوار علی دے ہاتھ وچڑتی علی نے مکمل علی کو تیار کر کے تے میدان دو بھیجا جناب غازی عباس میدان دے وچھائیں دشمنان دے وچھ کھل بلی مچ گئی ہے ادن دیکھونا میدان چاہونا لکاؤنے حکم کرونا دے پاسے دیکھا دے اور میل سینہ میدان چاہونا لکاؤنے کیڑی گال کر دے بھائی میل سینہ میدان چاہونا لکاؤنے چاہونا لکاؤنے ادن دے وچھائیں دے وچھائیں شیر جلیب جمہنار دل آیا حلیہ نے جیدے جو نکلے نے بھائمہ اور ساگا ملا پیر غازی ہے ملا پیر غازی ہے بس بات کو دے دیوں یہاں فضائل اتنا کافی سکیاں بھینی کو راج کے رومان کہیں نہیں لیتا رنہ کر حسین کو حسین دے رومان دی قدر پوچھنی ہے تغریب دی بھین تو پوچھ جڑی آدیے سجاد بھرائی میڈے مارے گئے رومانی میں کو نہیں لیندے ہمیشہ جیدنا بھی مجلس ہوئے نہ تذکر کر بلا دتین دے جیدنا مجلس مک بنجے تے گھار ٹور بنجے گھار بن کے حساب تے کریں بھین بھراد خرچ کتنا ہوئے جڑی شامِ غریبان بھرادی مقتل دے پاس دے کیا دے حسین تڑی کر بلا بن گئے مولا دی خاتر تے دکاتل میڈے سر دی چادر منگ دے بلاوے جنہائے کیتی ہے تے دکاتل میڈے سر دی چادر منگ دے ویر مرا کے اکبر دی شادی دے زیور پا کے اللہ دی تحید دی خاتر نانے دی نبوہ دی خاتر بابے دی ولا دی خاتر حسن دی امامہ دی خاتر حسین دی شہادت دی خاتر آہ کھڑیے سولہ سو نوے میل دا فاصلہ تے کر کے بابولے ساتھ شہد میں سمجھا نہیں سنگیا بابا جی بابولے ساتھ اوہ دروازے جڑے دروازے تھے علی دی دی پندھرہ آزانہ سنیئے تے جہاں میلے موزن آزان دے میں آنا تو میلے اچھا مین کر کے آ دیئے نانا آزانہ بچ گئی ہے نہیں دھیاں رول گئی ہے نہیں نانا آزانہ بچ گئی ہے نہیں دھیاں رول گئی ہے نہیں ترائے دیں کھڑی رہی بزار سجدے رہے انجھ کیوں نہ کہا علی دی دی دے استقبال کی تے مسلمان بزار چھ رش ودھین دے رہے ایڈو اعلانو باغیاں کو گھنائیو ذریرہ دے میں بزار شام میں چاہیاں میں شام میں چھ ودھ ہویا رش دیتھے میں ایک رب جانے آج شام میں چھتنا رش کیوں ہے آج میں سچیندہ پیام جا اعلان ہے لوگو باغی آگئیں لینا لاؤز ہے نا باغی آگئیں ذریرہ کے میرے عجیب جا نقش میرے ذہنے چبرین میں سوچے رب جانے باغی کی ہو جائے حسین ذریرہ دے جا میں سچیندہ پیامی جا میرے سامنے تمزور جی قیدیاں دی کتارا ہو دری یہ انہا دا سلا رو ہے جڑا رت ودہ روندہا پر دا رو ہے جنہا کو ٹورن دیڈا نا ہیان دی ذریرہ دے میں ٹور دا ہویا اتھایا جی تکافلے دا سلا رت اندہ روندہا میں آکے قیدی میرے سلام ہووی رب جانے قیدی دے لے جچ دردہ یہ ان دی حالتی ہو جائے ان دے پردے داران دی حالتی ہو جائے ذریرہ دے میں بے ساخت رومن لگ پیا جنہا میں رومن لگ پیا رات رومن لائل امام میرے پاسے دیکھ کیا دے میں تا پھپیانیا چادران کو رات ودہ روندہ تو کیوں شامیچ روندہ اکس قیدیاں میرے رومن دی مختلف وجہ ہیں میرے رومن دی پہلی وجہ اے ہے اے شامیچ میں کل ہنہوں مہا میرے کافلہ میرے نالوے غریبہ دے کافلہ تیرے نالوے تو کیا کریں ہاں اے دے میں جنگ کریں ہاں تیریاں قیدن رہا کریں ہاں اے دے میرے دو جھرومن دی وجہ اے ہے جو تمہ کوئی اتھانا ملہ ہوں ہے تمہ کو مدینے ملہ ہوں ہے سیادہ دے مدینے ملہ ہاں تو کیا کریں ہاں ذریرہ دے تمہ کو مدینے ملہ ہوں ہے مدینے دے وچراندے میرے پیر حسین میں اس دے کلو لگا منجا ہاں اندے قدمہ تے ہتھ رکھیا کھاں مولا کوئی بے جرم کہ دیئے جڑا رتو درون دے جہن دے پردداران کو ٹورن دیڈانی آن دی مولا منت لاوانا اپنا عباس بھیرا میں لنال بھیجوا میں انہ دیاں قیدان رہا کر رہن دا سننا تا ہر کہیں جے میں پور دے چونس سالان دی بچی سنے پھر آ دے زنجیران تے بوسا دے کیا جے سجادی تُو پوچھنے نا سادیاں قیدان چھوڑا من کی تے کئے کو بھیننا گئے زرائر دی آواز پہ آن دی میں نا عباس دا چاہے تُو سر رون دے ہو چھوڑے پرددار رون دے اللہ دینا تیرے ساتھ تیرہ عباس نال کیڑھا تلکے با میں ہی تھا ہی وینڈ پیا کریں نا تیرہ عباس نال کیڑھا تلکے غریب دیراتواد گئی ہے آواز پہ آن دی ہے زرائر میں کو سنیاں میں تیرے پیر دا پتر سجادا زرائر دی آواز پہ آن دے جے تُو سجادی اللہ دینا تیرہ سائے پرددار کونے نا غریب دی آواز پہ آن دے اکھاں باندگار میں بھی کانڈ پیچھو علی دیاں دیاں کہے دے نا پہلے تا کھلو دا بابا جی ان کتمہ تے ہاتھ لائے سی کتمہ تے ہاتھ لائے کہا دے جے تُو شابی زرائر دی آواز پہ آن دی ہے اللہ دینا دل سا تُو جو اپنے دو ردہ درہ کیوں آلی اکھاں دے جے جینو پرن لکھ دے وہ پھر دے نا زرائر دی آواز پہ آن دی اللہ دینا تل سا تُو جو اپنے دا ردہ درہ کیوں آلی اکھاں دے جے زرائر موت ماتم کر کے عدیلہ دینا تلسائے سار قیندہ یہ سانگی اٹھیں جنگی ہرمت لاندھے پئے جی نو کریں اوکھے یا سوکھیں علی دیدی بزار شامی ٹورپے میں بزرگان دی ایک سطر یاد آگئی ہے سوہیدہ اوکھے یا سوکھیں علی دیدی بزار شامی ٹورپے بزار دے جڑے علی دیدی ودھ ہوئے رش ریٹھے نا علی دیدی بھرالی سانگ دے پاسے موکی تے رکھا جامین کر کے آدیے اگو بھیڑ بزار دے آگئی ہے سینے تے ہاتھ مار کے آگھا ہے علی دیدی تیری آپڑی کس ماتر اگو بھیڑ بزار دے آگئی ہے اگو بھیڑ بزار دے آگئی ہے تیری ماں خوماں گھبرا آگئی ہے تیری ماں خوماں گھبرا آگئی ہے مو بزار دے آگئی ہے نوکھران لکھ دو پھڑ دا ناما جے ملے علی دیدی بھار شام میں چاہیے شام دیا اور دھانے علی دیدی کو مکان ڈیونی شروع کی تیے راج رونی علی دیدی بیرالی سانگ دے پاسے دیکھا دے انہا یار تیری ماں خوماں میری چادر رنگ بدلا گئی ہے میری چادر رنگ مومن اولاد نادل سمیں جو اکیلی دیدی ہے کہ میری چادر رنگ بدلا گئی ہے چادر ہائی ہے چادر تائی کوئی نہ آلی دیدی اوکے یا سوکے بزار شام مبور گیتہ غریب دیرات واد گئی ہے علی دیدی دیواز پیان دیے بزار مک گے وط کو پھیاروں میں مولادی آواز آن دیے یا مکی میں نروہ سامنے رے کمینے دا دربار آ دیے تو علی دیدی کجا کمینے دا دربار کجا ہون علی دیدی بھرالی سانگ دے تلے آئیے بھرالی سانگ دے پاس رے کیا دیئیے بین کمینے کالا بیران کوئی چادر رنگ بدلا گئی ہے دیدی یا مکی میں کالا بیران کوئی چادر رنگ بدلا گئی ہے مجردی بھرالی نزدیک تجاہ لے آئے گئی ہے نزدیدی ٹھیک ٹھیک